اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاید بریزوی آپ کی خدمت میں حضر ہوں اور ایک بہت ہی اہم ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ بہاول نگر میں ہمارے مرکز شورہ کے اہم رکن علامہ فروق الحسن صاحب پر پی ٹی آئی کی طرف سے آپ پر قاتل لنا حملہ کیا گیا تھا لیکن تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے سامنے کھڑے ہو کر آپ کا دفاع کیا اور آپ کو جانی مالی نقصان سے بچا لیا تو وہ جو بیان تھا جس میں علامہ فروق الحسن صاحب پر حملہ کیا گیا تھا پھر اس کے بعد تحریک لبیک پاکستانی کارکنان وہاں پر ملکہ حفاظت کے لیے کھڑے رہے بیان چل رہا تھا لیکن جو کارکنان تھے وہ حفاظت کے لیے وہاں پر کھڑے رہے تو وہ میں چھوٹا سا کلیپ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس میں آپ سنیں کہ ہمارے جو قیادت ہے وہ کتنی دلیر ہے اور کس طرح انہوں نے کارکنان کو کہا کہ بھئی آپ نے اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو اس سے بہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور بہلے ایک ان کو ضرور دبائیں تاکہ تحریک لبیک پاکستان کی تمام اپ ڈیرز آپ تک پہنچتی رہے تو علامہ فروق الحسن صاحب نے وہاں پر خطاب کر رہے تھے دیکھا کہ کارکنان کھڑے ہیں میری سکوٹی کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھائی بیٹھ جاؤ لاہور تو میں نے اکیلے ہی جانا ہے پوری دنیا ہم نے اکیلے ہی گھومنی ہے کیوں نہ آج آپ یہاں پر بیٹھ جائیں ہمیں پتہ ہے پھر انہوں نے بابا جی کا ایک واقعہ بھی سنایا تو وہ میں ساری وڈیو آپ کے سامنے یہاں پر رکھتا ہوں آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ ہماری قیادت کتنی دلیرہ نہ گفتگو کرتی ہے اور کس طرح اپنے کارکنان کو محبت سے امن کے ساتھ رہنے کی دعویٰ دیتی ہے بچے ہو بیٹھ جو بیسکی اور دیا لیے ہی نبال بچے ہو بیٹھو 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 کچھ نہیں ہوتا کل نہیں جانا لاؤنا کارڈی بیٹھو کچھ نہیں ہوتا اے تھے انہوں نے آگے اے تھے کسی تھی جلد جڑا کے گل کر پورے راہ کلیا جانا ہے اے تھے میرے رنگا کوئی فوجش برتی ہو گیا تھے انہیں جانے ہاں جانے ہاں کبرستان تھے کبرتے لمح پہ گیا انہیں باقی اے گئے بدو تسی انہوں میں نہیں لڑ دیں بھائی اتھے کنے گناب اتھے کوئی پریشانی پریشانی اللہ بھی مہربانی راہ رامہ ایچ بھی نہیں جدوں آنی ہیں وہ دو ہی آنی ہیں میں بابا جی اللہ رامہ کئی باری آرز پی تھی میں کہہ درے صاحب جتنی تو آڈے سیکیورٹی دھرڈ میں کسے دے بھی نہیں تو اسی کیوں سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھتے تو اسی گارڈ رکھو تو انہوں تے حنومت خود گارڈ دے لنے تیارے حضرت نے فرمایا کہ میں عالم کفرنوں بھی تو انہوں دے سہولت کارنوں بھی ناکام کرنا چانا گیڑے کہندرے پاکستان بڑا غیر محفوظ ملک ہے انہوں دسنا چانا اتنی بڑی دشمنی دے ساڈے ملک جیسا محفوظ ملک کائنات تو انہوں نہیں لپے